جوہار آج مجھے ایڈی گرافتار کرنے آئی ہے دن بھر ہم سے پوچھتاج کرنے کے بعد سمائے بیتانے کے بعد سوئیوں دھنگ سے مجھے گرافتار کرنے کا ان لوگ نے خیصلہ سنایا اور کس وصحے پر ایسے وصحے پر جو چیزیں مجھ سے جڑی ہی نہیں ہیں مجھ پر ساڑے آٹھ اکڑے جمین کا مالک ہونے کا ان کا دعویٰ ہے اور بھوئیاری جمین کیا جو جمین کبھی بکتی ہی نہیں ہیں اور کہیں سبوت نہیں ملا دلی میں بھی ان لوگوں نے چھاوے مار کر ہماری جو چھوی خراب کرنے کی اکوشس کی اور آج انتوگتوہ یہ سنید طریقے سے دن بھر یہ یوزنہ بد طریقے سے آئے سمائے کاٹے اور ان کو پتہ ہے کہ سام کے باقت کوٹ کچری بند ہو جاتا ہے اور ان لوگوں نے اپنے یوزنہ کے نسات مجھے ارسٹ کرنے کا نینے ہمیں سنایا میں کوٹ کے نینے پر بلکل سرمانی کے ساتھ اس کا سامان کرتا ہوں ابھی میں کوٹ میں جا رہا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے اتنا وقت ملے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کی بیوستائیں دیش کے اندر کس طریقے سے چلتی ہیں آج ایک لوگ پریے سرکار ایک آدھیواسی اپنے طاقت کے بل پر جیت کر سرکار بنا کر راج کی جنتہ کا سیوہ کر رہا تھا آج لگتا ہے یہ وقت اب میرے لیے ختم ہو رہا ہے اب ایک نئی لڑائی ہمیں لڑنی پڑیں گی ایسے سامانتی بچاروں کے ساتھ اور ایسے تنتروں کے ساتھ جو نردوس لوگوں کو گریب نریخ آدھیواسی دلیت پچھڑوں کے اوپر جو اتیچار کرتے ہیں ان کو مجبوط بھی کریں گے اور ان کے لیے سنگرس بھی کریں گے آج مجھے سنبھوتا یہ لوگ اپنے اپنے قبضے میں لے لیں گے مجھے اس کا چنتہ نہیں ہے سیوہ سورین کا میں بیٹھا ہوں سنگرس ہمارے خون میں ہے اور سنگرس کریں گے لڑیں گے جیتیں گے اور جس منصوبے کے ساتھ آج مجھے ارسٹ کرنے کا ان لوگوں نے نینے لیا ہے اور آپ کو ہم بتا دیں بڑا اشر کی بات ہے ابھی میں نے جس جمین کو لے کر انہوں نے مجھ پر عاروپ لگائے اور مجھے ارسٹ کر رہے ہیں جہاں پر دور دور تک میرا کوئی بھی نام کہیں سے نہیں بلکہ جو لوگ جالی کاغچ بنا کر اور جن کے پھرجی سکایت کے ادھار پر مجھے آج گرفتار کرنے کا ایک سڑینت رج کر یہ کامیاب ہو رہے ہیں اور مجھے پورا بشواس ہے آج نیکل ست کی بھیجائے ہوگی ساتھیوں سمیہ میں بہت کم ہیں بہت کم سمیہ میں یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایک جو ابھی حال میں راج نیتک سڑینت کا سکار گہار ہوا ہے اب یہ دوسرے راج نیتک سڑینت کا سکار جھارکن کو بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ اسوست رہیں ہمان سورین جھارکن کے ہر ایک ویکتی کے دل میں ہے ہر ایک نوجوانوں کے دل میں ہے ہر ایک بجرگوں کے دل میں ہے ہر ایک بچوں کے دل میں رہے گا اور جس طریقے سے بڑے بجرگ کے سیوہ کرتے ہوئے نوجوانوں کو روجیار دیتے ہوئے اپنے مہلا سستی کرن کو لے کر ہم نے کام کیا روجیار سرجن کو لے کے کام کیا وہ ایک لمبا اتحاس لکھے گا ایک لمبا لکیر کے رکھ میں میں اسے آج سنبھاؤتہ یہ اس لکیر کو اور نہ کھچنے دے مجھے لیکن آپ اسوست رہیں ست کی کبھی ہار نہیں ہوتی یہ مجھے ضرور تھوڑا بچھلی تبھی کرنے کا پریاز کر رہے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ دن تک چلے گا نہیں لیکن جب ہم اگلی لڑائی کے لیے تیار ہو کے آئیں گے تو اس مربوطی کے ساتھ آئیں گے کہ دوبارہ اس طریقے سڑن کرنے والے آگے سے اس طریقے کے قدم اٹھانے سے بھی ہزاروں بار ان کو سوچنا پڑے دھنے دھنیواز ساتھیوں جوہار اور کل صبح اگبار کے مادم سے ٹی وی چینلوں کے مادم سے سمبھاؤتہ آپ سب لوگوں کو اس بات کی خبر ہوگی کہ آج ہیمن سورین گرفتار ہو گیا اور ہمارے جو بیرودھی لوگ ہیں وہ اپنے ناپاک ارادے پر جو ابھی کامیاب ہو رہے ہیں اس پر اپنا پیٹ خفت پائیں گے اور میں جانتا ہوں جہارکن کی جنتہ کافی سمیدنسی ہے اور کرمت ہے اور ہم اپنی امانداری کے ساتھ اپنی لڑائی کو جاری رکھے گئے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس لڑائی میں آپ کا بھی پورا سہیو مجھے پر رابط ہوگا دنیوال جوہار آپ دیکھ رہے ہیں جنمن نیوز سیونٹی سکس